السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چرواہ کی آواز سنی وہ اونچی اونچی آواز کہہ رہا تھا اے میرے جان سے پیارے خدا تو کہاں ہے میرے پاس آ میں تیرے سر میں کھنگی کروں جویں جنو تیرا لباس مہلا ہو گیا ہے تو دھوں تیرے موزے پھڑ گئے ہو تو وہ بھی سی ہو تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمارداری کروں اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تیرے لیے روز گھی اور دودھ لائے کروں میری سب بکریاں تجھ پر خربان اب تو آجا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خریب گئے اور کہنے لگے ارے اے مخ تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے جرباہ نے جواب دیا اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور یہ زمین آسمہ بنائیں یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غزبناک ہو کر کہا ارے بددخت تو اس بےہدہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا بجائے مومن کے تو تو کافر ہو گیا حبردار ایسی بیمانی اور فضول بکواس بند کر تیرے اس سفر کی بدبو ساری دنیا میں پہل گئی ارے بے وخوف یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لئے ہیں کپڑوں کے محتاج ہم ہیں مختالہ ان حاجتوں سے بے نیاز ہیں نہ وہ بیمار پڑتا ہے نہ ہی وہ تیمہ داری کی ضرورت ہے نہ اس کا کوئی رشدار ہے توبہ کر اور اس سے ڈر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غزب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر وہ ڈر گیا چروہے کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ خوف غزب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چروہے کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کافنے لگا سہرہ زرد پڑ گیا اور بولا اے خدا کے جلیل خدر نبی تو نے ایسی بات کہی کہ میرا موہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا درمادار ورمارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی یہ کہتے ہیں چروہے نے سرد آکھ ہیچی اپنا گریبان تارتار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہت تور گئے تو خدا نے فرمایا اے موسیٰ تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا میلاک کے لیے عبردار اس کام میں احتیاط رکھ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی پترت الگ بنائی ہیں اور ہر فرد کو دوسروں سے جدہ اقل بخشی ہے جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسروں کے لیے بری ہے ایک کے حق میں تریاغ کا اثر رکھتی ہے وہی دوسروں کے لیے زہر ہیں ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار ہماری ذات پاکی و نا پاکی سے مربا ہے اے موسیٰ یہ مخلوق ہم نے اس کے پیدہ نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فیدہ پہنچے جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمدو سنہ کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی پیشی واقعہ نہیں ہوتی مدہ کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے ہم کسی کے خوال اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں اے موسیٰ خرومندوں کے آداب اور ہیں دل جلوں اور جان ہاروں کے آداب اور حزت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ کتاب آمیز کتاب سنا تو سخت پیشمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرم ساری سے معافی مانگی پھر اسی ازراب اور بیچینی میں اس شرم کو جنگل میں گئے سہرہ اور بیوان کی خواہ چھان ماری اور شرم کا کہیں پتا نہ چلا اس خدر چلے گئے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے لیکن تلش جاری رکھی آخر آپ راستے پانے میں کامیہ ہو گئے شرم نے انہیں دیکھ کر کہا اے موسیٰ اب مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے یہاں بھی آ پہنچے حضرت موسیٰ نے جواب دیا اے چرواہے میں تجھے مبارک بات دینے آیا ہوں تجھے حق تعالیٰ نے اپنے بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیری جی میں آئے بلا تکلف کہا کر تجھے کسی عدب و عدب خائد زابطے کی ضرورت نہیں تیرا کفر اصل دین ہے اور تجھے کسی عدب و عدب زابطے کی ضرورت نہیں تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جان تجھے سب کچھ معاف ہے بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے چرواہنے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا اے پیغمبر خدا اب میں تو ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں میرے دل کا خون ہو چکا ہے اب میری منزل بہت آگے ہے آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ زاروں لاکھوں سال کی راہ تیع کر چکا ہوں میرا حال بیان کے خابل نہیں اور یہ جو کچھ میں کہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مجھ جانے مولانا رومی اس ہکارے سے ماں حاصل یہ نکالتے ہیں کہ اے شخص جو تو حق تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کہتا ہے کیا سمجھتا ہے تو ابتدا سے انتہا تک ناخص اور تیرے حال وہ حال بھی ناخص یہ محض اس پروردگار رحمان وہ کریم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناخص اور گندے تفیق کو خبول فرماتا ہے